آپ حضرات کے شاید علم میں یہ بات نہ ہو سوانِ اعلیٰ حضرت ان کی کتاب اٹھائیں المیزان خصوصی نمبر سن انیس سو بہتر والا اٹھائیں حیاتِ اعلیٰ حضرت نامی کتاب اٹھائیں اسی طریقے سے مانا میاں کی کتاب سوانِ اعلیٰ حضرت وہ اٹھائیں ان تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ احمد رضا خان کا استاد مرزا غلام احمد قادیانی کا بھائی مرزا غلام قادر تھا مرزا غلام قادر سے تمام کتابیں پڑھیں اب مجھے بتائیں کہ جو غلام احمد قادیانی کے بھائی کا شاگرد ہو اس نے اپنے بھائیوں کا کام تو کرنا ہے اس نے اپنے بھائیوں کا اس نے بھی تو احمد رضا خان نے جس طرح کہا کہ جہاد نہیں ہندوستان میں دارالحرب نہیں ہندوستان دارالاسلام ہے تو غلام احمد قادیانی نے بھی تو یہی لکھا تھا چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال دین میں حرام ہے جنگ اور قتال وہی چیزیں جو وہ بتا رہا ہے انہوں نے بھی کہی آپ اٹھائیں احمد رضا خان کا یہ شیر بھی مل جائے گا انجام ہوئے آغازِ رسالت باشد این اگوہم کتابِ عبدالقادر یعنی پیرانِ پیر رحم اللہ کے انتقال کے بعد رسالت دوبارہ شروع ہوگا اور جو نیا نبی ہوگا وہ پیرانِ پیر کے جو ہے وہ سلسلے سے ہوگا یہ ہدای کے بخشش میں شیر نہ ہو جو سزا دینا چاہے ہم منظور ہیں ہمارے حضرات پر اعتراضات لیکن اپنی طرف سے آنکھیں بند کر لی گئیں آج حیاتِ عالی حفتہِ عالی حضرت منایا جا رہا ہے اور اس میں بڑی بڑی باتیں ہوں گی کہ عالی حضرت ہمارے یوں تھے یوں تھے یوں تھے آئیں میں آپ کے سامنے کے اندیسی باتیں رکھتا ہوں سمام دنیا بریبیت کو چیلنج ہے کہ اس کا رد کریں اور یہ نہیں کہ میں اپنے یہاں سے پیش کرتا ہوں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زباں میری ہے بات ان کی انہی کے میں فیلو جار رہا ہوں ہاتھ میں رہے ہیں لات ان کی ان کا استاد غلام احمد قادیانی کا بھائی المیزان خصوصی نمبر بریلویوں کا چھپنے سو بہتر کا خریدیں اس میں وہ مرزائی مسجد کی تصویر بھی بریلویوں نے چھپیئے جہاں پر احمد رضا خان سال میں دو دفعہ بیان کیا کرتا تھا سال میں دو دفعہ مرزائیوں کی مسجد میں بیان ایک طرف تو کہیں کہ مرزائی مسلمان نہیں ہم نے ختم نبوت کے لیے ہمارے شایمن نورانی نے بہت کام کیا ہے ہمارے عبدالستار نیازی نے بہت کام ہوا ہمیں پتہ ہے کس نے کیا کام کیا ہے شایمن نورانی نے اگر ختم نبوت کے لیے کام کیا ہوتا تو غلام احمد قادیانی کی اتنا اسلام آباد کے باثروم میں موت نہ آتی اخبارات گمہ ہیں حضرت نے اتنا زور لگایا باثروم میں کہ وہیں اٹیک ہوا غلام احمد قادیانی کو موت بھی باثروم میں آ رہی ہے عبدالستار نیازی کا کیا حال ہے کہ ختم نبوت کی تحریک میں داڑی کٹا کے بیٹھتے ہیں الحمدلہ جاتی ہے کہ ختم نبوت کے مسئلے کو حل کروانے والے حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ تھے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ تھے اس تحریک کو آگے بڑھانے والے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تھے سال میں دو مرتبہ غلام احمد قادیانی مرزائیوں کی مسجد میں احمد رضا خان بیان کرے المیزان خصوصی نمبر سن انیس سو بہتر کا لے اس میں اس مرزائی مسجد کی بریلیوں نے خود تصویر بھی دی ہے اور فخر سے کہا علا حضرت سال میں دو مرتبہ اس مسجد میں بیان کرتے تھے غلام قادر ان کے استاد کا نام اور ایک استاد مرزا قلب علی شیعہ نواز ذہن کا المیزان میں یہ باقی بھی لکھا ہے کہ اس مرزا قلب علی کو ایسا چودہ سال کا بچہ چاہیے تھا جو اس کا دل بھی بھیلائے ان کے والد احمد رضا خان کو لے کے گئے اور مرزا قلب علی احمد رضا خان کو اپنے خصوصی بستر پہ لے گئے اور خصوصی بستر پہ لے جا کر حضرت سے گڑے ہی زوک اور شوک والی باتیں کرنے لگے المیزان انیس سو بہتر والا بریلیوں کا چھپا ہوا خود اٹھا کے دیکھیں یہ ساری باتیں آپ کو وہاں ملیں گی اعلیٰ حضرت ہمارے حضرات صحیح کہتے ہیں وہ اعلیٰ نہیں بلکہ وہ اعلیٰ ہے یہ وہ اعلیٰ کہ جو چکچڑتا ہے تو احمد رضا خان کی